اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ گھر میں پرفیکٹ گھاڑا اور میٹھا دہی ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لے لیا ہے ایک لیٹر دودھ بہت ہی خالص دودھ لینا ہے آپ نے گائیں کا دودھ کو میں نے اُبالنے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اس کا اُبال آنے کا انتظار کریں گے جی تو یہاں پہ دودھ ہمارا بالکل اُبالنے والا ہے اس نوٹ پہ آپ دودھ کو چھوڑ کے اِدھر اُدھر پلیز کہیں مجھ جائیے گا کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے آنکھ اُدھر نہیں کیا ہم نے اور دودھ سارا چولے میں ڈل جاتا ہے جی تو دودھ کو اُبال آ چکا ہے اب ہم اس طریقے سے اس کو تھوڑا پھیٹنا شروع ہو جائیں گے تاکہ اس میں جھاگ بنیں اور ہلکی آنچ کر کے ہم اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ پکائیں گے تاکہ دودھ تھوڑا مزید گاڑا ہو جائے جی تو دو سے دین منٹ میں نے دودھ کو پھینٹا ہے اور اس کو پہ جھاگ آ گیا ہے اب ہلکی آنچ میں نے کر دی اور اس کو میں دس سے پندرہ منٹ ایسے ہی پکنے دوں گی جی تو دودھ کو پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہم میں اس کا چولہ کر دوں گی بن دودھ کو میں نے چولے سے اتار لیا ہے میں نے اس میں کوئی چمچ وغیرہ کچھ نہیں ہلایا ہے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک مٹی کا برتن اور آپ اسی طریقے سے سٹیل کے برتن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن مٹی کے برتن میں یہ بہت اچھا جم جاتا ہے تو پہلے میں تھوڑا سے ایسے نیچے کر کے اس میں دودھ ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اوپر کرتے کرتے اس طریقے سے ہم پھینٹتے ہوئے دودھ آپ دیکھنے دودھ پہ جھاگ بن رہی ہے تو بس اسی طریقے سے سارا دودھ اس میں نکال لیجئے گا تھوڑا سلو سلو یہ کریے گا آپ اس طریقے سے سارا دودھ ہم اس میں نکال دیں گے جی تو سارا دودھ ہم نے اس مٹی کے برتن میں نکال لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھا سوپر جھاگ بنی ہوئی ہے جو ہماری باہر کی بھی دہی پہ ایسے ہی ہوتی ہے تو اب ہم اس کو نیم گرم ہونے کا ویٹ کریں گے دودھ نیم گرم ہونے کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس سے پہلے میں نے لے لیا ایک چمچ بھر کے دہی کا دہی آپ کو بہت آسانی مل جاتا ہے گھر میں بھی موجود ہوتا ہے آپ لیمو سے اور ہری میر سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو جاگ بنانا پڑے گا پھر وہ لمبا پروسس ہو جاتا ہے تو آپ اس طریقے سے پڑوسیوں سے ایک چمچ بھلے دہی لے لیں تو آسانی سے ہی مل جائے گا آپ کو اب آپ نے اس میں دو سے تین چمچ اس طریقے سے دودھ ڈال کے تھنڈا دودھ لینا ہے اور اس طریقے سے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جی تو یہاں پہ دودھ ہو چکا ہے نیم گرم آپ فنگر سے چیک کر لیجے گا اور آپ میں سائیڈوں پہ یہ جو میں نے دودھ ملا دہی رکھا تھا اس طریقے سے سائیڈوں میں اور بیچ میں ڈال دوں گی دودھ ملانے کا مقصد دہی میں صرف یہ تھا جو دہی ہے وہ اچھے سے پورے دودھ میں مکس ہو جائے اور ایک دفعہ آپ یہ چمچ چلا دیجئے گا بہت زیادہ آپ اس کو نہیں گھومائیے گا دہی ہو گیا اس میں اچھے سے مکس اب میں اس طریقے سے ایک موٹی سی پلیٹ لے لوں گی اور اس کو میں اس کے اوپر رکھ دوں گی اور ایک تولیا یا کوئی موٹا کپڑا لے کے میں اس کے اوپر مزید اس طریقے سے رکھ کے اب میں اس کو کسی گرم جگہ پہ رکھ دوں گی اگر کمرے میں گرمی ہے تو آپ اس میں رکھ دیں ورنہ اوون وغیرہ میں یا کچن کے کابنٹ وغیرہ میں آپ اس کو آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے رکھ دیں جی تو یہاں پہ آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بہت ہی مزے کا گاڑا میٹھا دہی بن کے تیار ہو چکا ہے رمضان آنے والا ہے تو ویسے ہی بہت زیادہ شارٹیج ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی گاڑا دہی ہیں ہمارا بن کے بلکل تیار ہیں اب آپ اس کو فریج میں رکھ دیں اور جس چیز میں چاہیں اس کا استعمال کریں لسی چارٹ وغیرہ جس چیز میں بھی خانوں میں اس کو استعمال کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے گی پسند آئے تو لائک شئی اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ